اسلام علیکم ہاتھ آپ پرونی نیز مہانگر میں آپ کے ساتھ شکفت خار پرونی کا زیلہ اسپطال پوری طریقے سے بدنام رہا ہے اور یہ بدنام کیوں نہ ہو یہاں کے جو کرمچاری آدھیکاری ہے وہ سیدھے مو بات نہیں کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کے ساتھ جو رشتہ دار آتے ہیں پریجن آتے ہیں ان کو چھڑپیڑی جو جھڑکاری بات کی جاتی ہے اس سے وہ لوگ نارض ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ اتنے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہ پیشنٹ کو دیکھنے بعد اس وقتی کی حالت کیا ہوگی جو سریسو رہتا ہے لیکن اسی احساسہ سریسوی حالے کو بھی یہ محبت کرانا ہمارا ضروری ہے کہ آپ کی سرویس ہی ہوئے آپ کا فرض ہے اس لیے ہر پیشنٹ کو آپ کو جتنی محبت سے بات کرتے ہوئے محبت خلص میں جتنا ٹھیک ہوتا ہے اتنا ٹھیک کرنا ضروری ہے اسی کے ساتھ یہاں کے ہم ایک بات بتا دے کہ آج پرونی زیلے میں ارتوپیڈی کی آئی سی ای ٹیم آ چکی ہے کہ آپ کے اگر سے ہڈیوں کے کئی بھی اگر تخلیف ہے یا پھر ٹوٹ گئی ہے یا بڑی سے بڑی ہڈی کی شستر کریا ہے یعنی کہ آپریشن ہونا ضروری ہے تو آج پرونی زیلے میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ارتوپیڈی کا وارڈ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین من چکا ہے اس کی یہ جو یوجنا بنائے گئی ہے یہاں کے ڈاکٹر ڈاکے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر دھتمل بیٹی انہوں نے جو محنت لی ہے اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہاں کا مرات وارے میں جو اپریشن نہیں ہوتا تھا وہ آج پرونی زیلے میں ہو رہا ہے اس کی تعریف یہاں کے عورم آباد کے ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں کہ آپ دلہ ہسپتال میں کسی پرکار کے کوئی علاج نہیں ہو رہے لیکن ہم ان لوگوں کے لیے آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ جو غریب طفقے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ پریشانی میں ہیں اور ان کے کئی اپریشن ہونا واقعی ہے جس طریقی کے ہڈیوں کے اپریشن رہتے ہیں کمبر کی ہڈی کا ہو یا پھر بال بٹھانے کا ہو یا گھٹنے کے ہڈی جیسے وہاں کی کٹوری ہوتی ہے ان چیزوں کو بہت تخلیف سے اور بہت پیسہ جاتا ہے اور اس کے لیے لوگ جو تو ناندر زیلہ اور عرمہ بات جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یہاں پر ہی آپ پوری طریقے سے سویدہ اپ لفظ ہو چکی ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر دھتمل بیٹی سے مل سکتے ہیں ان کا جو بنائے ہوا اوارڈ ہے انہوں نے کس طرح سے سجایا ہے اور کس طرح سے ان کے ٹیم کام کر رہی ہے یہ خابل تعریف ہے اس لیے کہ آج 31 جولئے کے روز شوکت خان ایسے تفہے جہاں پر پربنی استیر ملہ مجید اشتر پجا مندر چوک کے علاقے میں رہنے والے شوکت خان کا عمر 63 سے 65 سال کیے اس ویکتی کی آج اتنا بڑا اپریشن ہوا ہے کہ مرات وارے میں پہلا اپریشن کہا جا رہا ہے کہ یہ اپریشن سکسس ہوا اور یہ سکسس ہونے کی وجوات یہ رہی کہ یہاں کا جو اپریشن ٹھیٹر ہے پربنی زیلے کے زرکاری اسپطال کا اور اپریشن ٹھیٹر ہے یہ سکسس فول ٹھیٹر ہے ایسا یہاں کے جاتر جان کرو کا کہنا ہے آئیے ان کی جو ہم نے ملاخات لی اور یہ اپریشن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا ملاخات دی اور کیا معلومات دی آئیے آپ کے تک پہنچاتے ہیں آج ہمارے پاس زیلے کے مشہور اٹھو پیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر ناوندر صاحب ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج جو اپریشن ہو رہا ہے سر یہ اپریشن کے تعلق سے آپ کا کیا پرتک رہا رہے گی کہ بھئی جو سرکاری اسپطال کے دیئے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج یہاں پر اسپطال میں صحیح سویدائی نہیں ملتی ہے اس تعلق سے یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ پربنی کے سیویل ہسپیٹل کے اورتوپیڈک ویباگ میں آج ایک بہت اچھا اپریشن یہاں ہو رہا ہے خاص طور پر جو نئے ڈاکٹرز ہیں جو پوسٹ گریجویشن کے کورس کے لئے یہاں آئے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی اپلپدی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان مریضوں کے لئے بھی ہے جو عام طور پر چھوٹی چھوٹی بات کے لئے بڑے جگہ جانے ہی پاتے ہیں تو میں پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کے پرموک ہمارے مطر ڈاکٹر ڈاکے سر ڈاکٹر دوتمل سر ان کا میں ابھی نندن کروں گا جنہوں نے یہ موقع پورے پربنی کے یہاں ڈاکٹرز پرائیویٹ کے بھی آئے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی ایک ہمارے اس میں روج تنتردنیان بدلتے رہتا ہے اور ہم کو روج اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے اگر تنتردنیان بدلتا ہے نئی باتیں سیکھنا ہے تو یہی ایک طریقہ رہتا ہے کہ اچھے اچھے آپریشن دے کے اچھے کورسے سیٹنڈ کریں اور اسی سے ایک اچھا اورتھوپیڈک سرجن تیار ہوتا ہے تو میری یہ رائے ہے کہ یہ بہت ہی اچھی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کا سبھی نے فائدہ لینا چاہیے ڈاکٹرز نے اپنے انہوہ کے لیے لینا چاہیے مریضوں نے اپنے اپچار کے لیے لینا چاہیے اور ابھی جو ایک وشواس بڑھتا ہے پیشنٹس کا بھی سرکاری سسٹم کے اوپر کہ یہاں جب کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو اب چھوٹی چھوٹی بات کے لیے باہر جانا جروری نہیں ہے نہیں تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ سیویل آسپٹل میں جانے کے بعد یہاں سے ریپر کیا جاتا تھا پر اب ان لوگوں کے آنے کے بعد کچھ ماہول بدل رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے تو میں ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں اور ایسے ہی کارکرم ہم نے ابھی تک کیا ہے کہ میں انہیں ایک تو بھی ہم ایسا ایک نیا آپریشن سب کے لیے جو دیکھیں گے آج یہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا آپریشن ہے بڑا آپریشن ہے عام طور پر اس کے خرچہ بھی بہت رہتا ہے تو یہ سب یہاں کرنے کے لیے میں پھر سے ایک بار سب ڈاکٹرز کی ٹیم کو ابھی نندن کرتا ہوں دوتمل صاحب جو دو تین دن سے اس میں لگے ہوئے ہے کہ یہ کارکرم کیسا سکسس ہو آپریشن کے لیے انہوں نے اچھا آڈیو ویجول بھی جمعیا ہے تاکہ ہم یہاں اس روم میں بیٹھ کے آپریشن تھیٹر میں جو آپریشن چل رہا ہے ہوں دیکھ پا رہے ہیں پربنی کے دل ہسپتال کے ایک جیسے مہاری جیں گے کہ شروع شروع ہمارے ڈاکٹر ڈاکے صاحب ہم ان سے بھی یہاں کی پرتیریہ لیں گے کہ آج اتنا بڑا آپریشن ایک تیس جولائی کے روز پربنی کے دل ہسپتال سے ہو رہا ہے جو کی لاکھوں روپیے دینے کے بعد مریض کو اتنا سویتا نہیں مل سکتی جو آج ہسپتال میں مل رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر ڈاکے صاحب سے ہم ان کی پرتیریہ آج خرچ آج آج آرتپلیک ہسپتال مدے پنجے پربنی شہرہ مدے جنو ہوناری سستکریہ آئے جی کہ ہپ ریپلیسمنٹ مونتا جی کہ اتیشے مہاگڑی آنی نو پروڑناری گور گریب مہاگڑی نو پروڑناری آسی سستکریہ آج آمچہ آرتپلیک ہسپتال مدے دکٹر دھتمال سہیب اینچہ دیکھستے گا مجھا آدھیکشے دھالیا پاسون تیانی بیوید پرکاری بیوید سنجاکائی سستکریہ کرنے سپاٹا لابلا ہے تیانی آج 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 آمچہ کڑو پر بھنی اپنے آورنگا باؤزن ڈاکٹر سنتپوری سر یعنی موپت سیوا دیو اپنے ایتا ہی سستکریہ کرنے ساتھی تیانی آج آمچہ ایتا پرارم بکھیلا آمچہ سستکریہ مدے لاغھانیا پاسی لاغتا پھن چیزید سستکریہ ہوتا ہے تی مہاتمہ جوتیبا پھولین چا سکیم مدے ہوتا سلی آمدش ورغنا لا کونتہ ہی پرکارچی فیس لاغنا نائن پاسی لاغنا نائن اور سروی وہ اذا رو ارتوپیڑی چای اور دیکھشک لکٹ دوتما سے رو ارتوپیڑی چینلہ اور ہمچا سوی شجن لکٹ ناغولبوزے سائے وہ سروی ورشت منڈگائی تی انا نشتر جاندہ سری جاتا اور یہ خراب خواستک کرے آشا کرے ملو انہا رہا کلا لہا مدے گول گری بانچا اینا مولے آشا جا اگل چھ سکیرے ایتا موسیقا 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 ہمیں ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے ہم ابھی ان کے ہاتھ سے پہلا اپریشن ہم ان سے کروا رہے ہیں تو آج سری شوکر جن کو دونوں پیر سے چل بھی نہیں سکتے اتنا پین ہے ان کو کی ہل بھی نہیں سکتے ہو تو ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوئے ہم مہاتمہ پھولے میں سے ان کو ایک روپے بھی خرچہ نہیں ہے اتنی بڑی سرجری ہم مہاتمہ پھولے میں سے کر رہے ہیں آج ہمارے پاس یہاں پر قریب قریب پانچ چھے مس ڈاکٹر ہے پی جی سٹوڈنٹس دو ہے تو ہم ہر دین ہفتے کا پلاننگ کرتے ہیں اس دن اس کا اپریشن پلاننگ کر کے ہم اپریشن کرتے ہیں یہاں سے اس لئے کوئی بھی اپریشن پیشنٹ کھالی نہیں جاتا کہ اس کا اپریشن نہیں ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ پرالیم ہوا توچ ادروایز نہیں ہوا تو بھی ہم دوسرے تیسرے دن اس کا کرتے ہی کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر جب ہی ہے ہمارے پاس آئے والے نینے مومبئی سے پاس کر کے مس کر کے آئے والے ہیں آپریشن ہمارے پاس مڈور روٹی کے ہونے سے ہر سویدہ ہے ابھی انہوں بھی کچھ سپائن کے آپریشنز یا جائنٹ ریپلیسمنٹ کے آپریشنز یہ کرنے والے ہیں ہمارا ایسا ارادہ ہے کہ نیچ ٹائم ہم نی جائنٹ ریپلیسمنٹ کے بھی سرجیری کریں ہم نے ڈاکٹر سنتپورے صاحب کو کہا ہے ویسا انہوں نے کہا کہ ہم تو اتا کرتا ہوں لیکن میں یہ تمہارے ہسپٹل میں اور پربنی کے لئے میں چاریٹی کرنا چاہتا ہوں تو کم سے کم مہنے میں ایک دو جائنٹ ریپلیسمنٹ کے سرجیریز اور جو بھی کی ڈیفیکلٹ ہے جو اوپر کے لیول پہ ہوتے غریب لوگوں کو ملنے سکتے یہاں پہ جو ایک دم قریب ہے ان کی کیپیسٹی نہیں کدھر جانے کے لیکن سرجیری کی ضرورت ہے ان کے لئے ہم یہ چیز کر رہے ہیں شاید یہ اس طریقے سے ہم ہلو ہلو بہت سارے لوگوں کی احساس سرجیری کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو ہم کو ہم کو ہمارا آپ کا ساتھ ہونا چاہیے ویسے ہمارے سب پربنی کے لوگوں کو اگر ساتھ ہوئی تو ہم یہ سب چیزیں یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا فیمیل سرجیکل وارڈ ہے یہاں پہ یہ سیشٹر ہے جیسے میں نے اب بھی یہاں پہ آیا وہاں سے ہم نے جمبو یہ لگائے والا ہے کولر یا تھنڈی کے دینوں میں ان کو پرابلم نہ آ سکے ویسے ہیرو ہم نے وارڈ وارٹر کے لئے یہ اوپر کے فلور پہ پانی کی پرابلم نہ آنا اس لئے لگائے رکھے ہیں یہ فیمیل وارڈ ہے یہاں پہ ارثوپڑی کی بھی پیشنٹ ہوتے مطلب اور یہ بلوک کر کے کرے والا ہے تو ہم دیکھو ہر ایک کو سویدہ دیتے ہیں اس طریقے سے ہر ایک کو سپریشن ہے کوئی اس کا آپریشن ہوئے والا ہے کوئی چل رہا ہے یہ فیمیل سرجیکل وارڈ ہے یہاں پہ یہ چیز جتا ہم پیشنٹ کو ریلیٹیوز کو دے سکے جتا گورنمنٹ کے فیسلٹی سے گورنمنٹ کا جو بھی پرونانوم سے جتا ہم دے سکے اتا ہم سب ڈاکٹر مل کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایروپلینٹ میں نے پرسو لگایا ہے یہ سو دہت ہر ایک پیشنٹ کو ایروپلینٹ کے طریقے سے سب کو میں پانی پلا سکو باہر سے اس کے لئے پانی لانے کی ضرورت نہ گرے لوگوں کو یہ سیکنڈ فلور ہے یہاں پہ میل آرثوپیڈک سوارڈ ہے یہاں پہ آنے کے لئے لیفٹ بھی ہے پیشنٹ کے لئے جانے کے لئے دوسرا اگر پیشنٹ یہ دانے کے لئے تھوڑا سا واغ بھی ہے سو دہت سٹریچر پہ پیشنٹ ادھر جا سکے سیشٹرز روم ہے یہاں پہ خاص طور سے یہ بھی ایروپلینٹ لگایا ہے سو دہت یہاں پہ بھی پیشنٹ کو واتر ملے ویسے ہمارے یہ دونوں سٹاپ ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ سو نونے سیشٹر ہے جو کی انچارج ہے نہیں بول کے ادھر رکھے لیکن یہ بھی روم ہے یہاں پر بھی سب ارثوپڑک کے پورے پیشنٹ سے یہ اپریشن ہے اور سب طرف ویشش بولو تو ہر طرف اوکسیجن کی لائن ہے اگر کوئی پیشنٹ کو ترنت اوکسیجن لگا تو یہاں سے ہم اس کو اوکسیجن دے سکے ہر ایک اس پہ طرف ہر طرف جاؤ نچھے بھی وارڈ میں یہ بھی وارڈ میں یہ ہم نے کروا کے لیے یہ کروا کے لیے ہم نے پورا وارڈ کے لیے اوکسیجن ویسے سی سی ٹی وی کیمیرے بھی ہے لگایا والا یہ فلور پورے اوکسیجن کے پوائنٹ سے لگایا والے اور یہاں پر پورے ارثوپڑک ہی پیشنٹ ہوتے ہیں جب تک یہاں پر پیشنٹ آ کر پریکٹیکل ہی نہیں دیکھتا تب تک اس کے سمجھ منایا تھا اس بات طریقے سے یوز کر کے جتنے پیشنٹ کو ہم کچھ دے سکے اتنا ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی یہاں کا شٹاپ تھا اسی کو شٹاپ کو تھوڑا سا برابر کر کے ان کا ان کا کام بطا کر ان کے طرف سے کام لے کر حالانکہ شٹاپ اتنا ہمارا اچھا ہے کہ ہر آدمی ہر شٹاپ رو چپراشی رو یا پھر ڈاکٹر رو اپنے اپنی جیمہ دائر لے کر میں ہر مہنے کو آڑاوہ بھٹک لیتا ہوں ہم جو بھی مہتما پھولے میں آپریشن کرتے ہیں جو بھی انسینٹیوز ڈاکٹر کو دینا چاہیے ہم تورن دے دیتے ہیں ڈاکٹر کے انسینٹیوز شٹاپ لوگوں کو انسینٹیوز دیتے ہیں جو بھی نیم سے جو جن کا 20% لوگوں کو دینا چاہیے یہاں کا بہت اچھا ہے جیسے آپ بولیں گے ویسے گورمنٹ کے نیم کے انسار کام کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے سر یہاں پھر ایسٹراب ایسٹراب بہتنا ہے آپ کے ہاتھ میں جب سے چارج لے لیے تب سے ہم نے یہاں پر ڈیجیٹل ایکسریز چالو کر دیے ہے کوئی بھی پیشنٹ کس ہر ایک کا بھی جو بھی رہو گریب رہو سر ایسٹراب کس ہر ایکسریز ان کا ڈیجیٹل ایکسریز ہوتا ہے جو یہاں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا وہ ہم نے ابھی چالو کرے والے ہیں دوسری بات یہاں سب ایکسپرٹ دکٹ ہو ہے پر وہ پہلے اپریٹ نہیں کرتے تھے جیسے ہم نے موڈولر اوٹی چالو کر دیے تو ڈاکٹر شاکر ہے ڈاکٹر بھالے راوہ ڈاکٹر فائزل ڈاکٹر جبی ڈاکٹر روپیش دھونگنڈے یہ سب لوگ ہم ریگلر آ کر ہر ایک سرجری ہم یہاں سے ابھی تک میں جہاں سے جب سے چار لیا ہوں تب سے میں نے ایک بھی پیشنٹ ہائر سینٹر کو ریفرڈ نہیں کرا بہت زور ہوتا ہے تب ہیچ ہمارا ہائر سینٹر ریفرڈ بہت almost zero ہے ہر ایک سرجری ہم یہاں کرتے ہیں ہر ایک سرجری اور ہمارے ڈاکٹر ایکزم پرفیکٹ ہے پہلے پرولم یہ تھا یہاں پہ کہ انسٹرومنٹ نہیں تھے ایمپلانٹ نہیں تھے آپریشن کرنے کے لئے میں نے پچھا ساٹھ لاکھ کے جو انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ میں نے یہاں پہ آویلیبال کر کے رکھا ہے یا اس لیے کہ کوئی بھی پیشنٹ ہم کو ریپڑ کرنے کی ضرورت نہیں گرتی ہر ایک سرجری ہم یہاں پہ کر لیتے ہر ایک ایمپلانٹ انسٹرومنٹ ہمارے ایک سرے رہو یا باقی چیز رہو جو چیز لگتی اس کے لئے ہر چالو ہے ہمارا کوئی میں نے بند رکھا جو بند تھا میں نے چالو کر دیا آپ ہمارا یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک ایک بار بھروسہ کر دیکھئے یہاں آ کر آپ کا تجربہ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے پیشن کو ٹیٹ کر رہے ہے اور کون کون سی سرجری کر رہے ہے اور جو بھی سرجری ممبئی اگرے ہوتا ہے وہ ہم پربھنی میں کرنے کے کوشش کر رہے ابھی تک ہم نے میں نے جب سے چارج لیا تب سے ہم نے پیشنٹ ریفر نہیں کرا لوگوں کو میں اپیل کروں گا کہ آپ کچھ بھی پرولیم رہا تو ارتوپیڈ کے لئے کرپیہ یہاں آکر دیکھئے تجربہ لیجئے بعد میں آپ خود بولیے مطلب پرولیم سال ہوا یا نہیں آج آج 31 جولے کے روز آپ ریفر ہونے جا رہا آج ہم دیکھو ڈاکٹر ساب کا انٹری لینے آئے ہوئے سر ہمارے ویوری کو بتائیے کہ اس کا آپ ریفر کیسے جو شوکت خان پیشنٹ ہے وہ بہت گریب ہے دونوں پیر سے بلکل چل بھی بھی ریڈن ہے ہم نے ڈاکٹر سنتپورے صاحب جو بہت فیمس ہے ریپلیسمنٹ سرجیری میں ان کو ویننتی کرے انہوں نے ہمارے ویننتیوں کو مان دیے ہمارے سٹوڈنٹ سے وہ اور انہوں نے کہا کہ آپ بہترین کام کر رہے ہے اس لئے میں ایک روپے بھی چارج پیشنٹ کو نہیں کروں گا وہاں سے ہم امپلانٹ لائیں ہم بہت شکر گزار ڈاکٹر سنتپورے کو انہوں نے آئے اور یہ آپ رہے چاہید پیشنٹ پینٹ پری رہے آرام سے چلے سب کچھ کرے گا کچھ دیر میں آپ شوکت خان کا جو بھی سترہ سے آپ درشق کو بتائیں جس طرح سے اس کا آپ کیا جا رہا ہے اس میں کتنے ڈاکٹر جڑے ہوئے اور کتنا بڑا آپ رہے اگر سے شاید لگپتی انسان کو بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے کتنا خمیاد بھگت نہ پڑے گا لیکن اس خوش رثمت ہے شوخت خان جو ایک پرونی کے اسپطال میں جس میں ڈاکٹر دھتمل بی جی کے نیترن میں اس کا آپریشن ہونا جا رہا ہے تو ہماری بیور سے اور درشق سے یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ آپ سرکاری اسپطال کو بدنام کرنے پہلے یہاں کہ ہمارے دھتمل صاحب ڈاکٹر دھتمل صاحب بی ٹین جو بتائے کہ آپ ایک بار آکر دیکھئے آپ کے جی سرے سے جو بی مہاتمہ پولے جیوان دائی اس کو کنوٹ کیا گیا ہے آپ پوری طریقے سے اس میں سمکش بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپریشن کیا ہے ایسا نہیں کہ اس میں بیٹھنا ضرور یہ لیکن آپ ایک بار ہسپطال میں آئے اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن پائے یہی ان کا مقصد ہے یہی نیوز کس طرح پسند آرہی ہے اس کے لئے لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب ناو اور پریس تبیل ایکن نیو مصد اپڈیٹ